جو علیتی صاحب اب اس میں یہ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ملک میں اتنی سیاسی کشیدگی ہو تو حکومت کے وزراء کو بیانات جاری کرتے ہوئے کوئی احتیاط کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہے ورنہ یہ جو آپ بہت سے لوگ رانہ سناؤلہ صاحب کا نام لے رہے ہیں وہ نہ لیتے نہیں حامد میر صاحب گزارش یہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قابل مضمت واقعہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک قیمتی جان ضائع ہوئی وہ بھی کسی گھر کا عمران خان تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران زخمی ہوئے مگر بات یہ ہے کہ آپ ایک واقعہ ہوتا ہے اور واقعہ کے فوری بعد آپ ادارے کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں عرش شریف کا واقعہ ہوا اور اس کے فوری بعد آپ نے اپنے لوگوں کے ذریعے کیا ایک محول بنا دیا آج بھی ایک واقعہ ہوا ہے اور ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے ایک ملزم کا جو پکڑا گیا ہے ایک سٹیٹمنٹ وہ ہے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ فوری طور پہ اس کا سٹیٹمنٹ آنے کی لائے جانے کی ضرورت کیا تھی جب تک اس کو مکمل طور پہ انویسٹیگیٹ نہ کر لیا جاتا گرفتاری کے آدھے پونے گھنٹے کے اندر اندر غلط ہے مگر وہاں حکومت کس کی ہے اس کو عمران خان کو تھریٹ تھا یہ بات درست ہے اور پنجاب پولیس کے پاس پنجاب پولیس نے ان فارم کیا ہوا تھا عمران خان کی ٹیم کو بھی کہ ان کو تھریٹ ہے اور ان کے سکوٹی میز لیے جانے چاہیے اب بات یہ ہے کہ آپ ایک دموں اٹھائیں اور یہ کہہ دیں کہ یہ رانہ سناولہ کا کام ہے یہ اس کا شباز شریف کا کام ہے آپ ایک آپ بتائیں اور فوری طور پر مطالبہ یہ ایک سکر ایک سکر ایک سکر ایک قانونی سوال ہے مضروب پارٹی جو ہے وکٹم جو ہے اس کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی پر شاک کا اظہار کرے پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا انویسٹیگیٹ ہونے کے بات آپ نے دیا ہے یا آپ کو علم تھا یہ بات ٹھیک ہے اور اگر آپ کو علم تھا تو آپ نے اس سے پہلے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا آپ یہ کہتے تھے نا نہیں وہ ذکر تو کیا ہے سلمان صاحب نے پرسو کہا ہے کہ کس ناولہ ذمہ دار ہوگا مجھے ایک موقع دیں میں آپ کی خدمت میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ عمران خان بارہا کہہ چکے کہ بند کمرے میں چار لوگوں نے فیصلہ کیا ہے آج تین رہ گئے نا چار لوگوں کا یہ ذکر کیوں نہیں پہلے کرتے انہوں نے کہا کہ میرے علم میں ہے عرشت شریف کو کس نے قتل کروایا اس کا نام کیوں نہیں لیتے اچھا اب عرشت شریف کو نا بیج میں لیتے ہیں یا ایک سیکنڈ نا واقعات ہیں مجھے یہ بتا دیں کہ آپ ایک دم سے اٹھیں اور کہہ دیں کہ جناب یہ تین آپ کو ایسی بات کریں جس سے کہ ملک میں جو ہے وہ کشیدگی کم ہو یا کشیدگی میں کم کرنا چاہتا ہوں مگر آپ کشیدگی بڑھانا چاہتے ہیں آج سے مراد یہ کیوں بجا آپ اس موقع پہ جب پوری قوم افسردہ ہے کہ ایسا واقعہ ایک خونی واقعہ ہو گیا ہے اور کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ ہو رہا ہے یا ہو جائے گا تو آپ اس موقع پہ آپ بغیر انیمسٹیگیشن کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہٹھا دیں اس پہ آپ کا ٹارگٹ کیا ہے پھر